اسلام علیکم اسپوریو سناولاو میں آپ کو خوش آمدی دوستو آج اس ویڈیو کے اندر میں ریٹوریل بتاؤں گا ایک شورٹ سٹوری جو ہم نے بنائی سنایپر کے کہ سنایپر کا سین بسیکلی شورٹ کیسے کیا جاتا ہے اور اس کو ایڈیڈ کے اندر کیسے فائنلائز کیا جاتا ہے یہ جو ویڈیو ہم نے بنائی ہے اس کا من لنک آپ کو دسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور سکرین این کے اوپر بھی آپ دیکھ سکیں گے ایک شورٹ سناولاو کے اوپر ہی کل ہم نے پوس کی تھی دوستو اس کے اندر مختلف شورٹس ہیں جن کو ون بائی ون میں آپ کو بتاؤں گا خاص کر یہ سنایپر کا جو سین ہے آپ نے ایک سر فلم میں دیکھا ہوگا یہ ہم نے کیسے شورٹ کیا اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کریکٹر ہے وہ اوپر سے لیچے گر رہے ہیں یہ ہم نے کیسے کیا بازو پر گولی لگی اور ایک دوسرا فور ہیڈ یعنی ماتھے پر گولی لگی یہ سین ہمیں کیسے شورٹ کیا ہے میں آپ کو ایک کر کے بتاتا ہوں اس کے بعد سین ہم نے ویڈیو بھی کوش شورٹ کی تھی ساتھ میں سپورٹیو کے طور پر وہ ویڈیو بھی میں آپ کو دیکھاؤں گا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو سب سے خاص بات آخری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سین ہے جہاں پہ میں ایک دوسرے کریکٹر کو گولی مار رہا ہوں وہاں پر ٹو شورٹ ہیں ایک لو انگل شورٹ ہے اور ایک اوپر سے شورٹ لیا ہے یہ بہت ہی آسان ہے یہ آپ نے اکسر ٹک ٹک پر بھی لوگوں کو دیکھا ہوا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا بہنگ رہ سین کہ ہم نے اس کو ایکشلی شورٹ کیا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے سنایپر ایکشلی جو سین ہے اس کو کیسے شورٹ کیا ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں آپ کو ایڈٹ کے بہت ساتھ ایکسپورٹ ہونا زہوری نہیں ہے بیسیک ایڈٹ ہے اور اس کا شورٹ بھی بہت ایسی ہے اس لئے میں اس کا بہن تسین بھی الگ سے شورٹ کیا تھا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ سنایپر سین جو ہے وہ ہم نے کیسے شورٹ کیا یہ دراصل آپ شورٹ دیکھ رہے ہیں کہ یہ زوم ان شورٹ ہے بیسیکلی یہ زوم آؤٹ شورٹ ہے جس کو ہم نے ریورس کیا ہے ریورس جو ہے کہنے کو بہت ہی سمپل چیز ہے مگر بڑا فیکٹیو ہوتا ہے بات جو کو کے اوپر جہاں پر آپ سموت زوم ان نہیں کر سکتے مگر زوم آؤٹ جو ہے وہ قدرے آپ سموت کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو جہاں پہ آکے ختم ہونا ہوتا ہے بسیکلی آپ نے وہاں سے سٹارٹ لینا ہوتا ہے تو آپ کے لئے آسان ہوتا ہے تو میں نے سین ایکشلی اس کو زوم آؤٹ شورٹ کیا تھا یعنی میرے ہیڈ سے زوم آؤٹ کیا اور بعد میں ایڈٹ میں اس کو ریورس کر دیا اب بات کرتے ہیں کہ ہم نے جو اوپر سنائپر کا جو ہے وہ کیسے لگایا تو دوستو آپ ایڈٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں مگر آسان طریقہ پہ کسی بھی ویب سائٹ سے آپ سنائپر کی پینجی بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ٹیمپلیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو ہم نے سمپل ایک ٹیمپلیٹ جوز کی ہے اور اس کے بعد یہ افیکٹ آگیا کہ یاسے سنائپر کا سین ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس سین کی جہاں پر کریکٹر اوپر سے نیچے کر رہا ہے تو دوستو اس کو بھی شوٹ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں فلموں کے اندر اس کو ٹوٹلی پریکٹیکل فیٹ کے ذریعے شوٹ کے جاتا ہے یعنی ایکچول میں ہی کریکٹر اوپر سے نیچے گرتا ہے زیادر سین کے اندر اور نیچے کوئی نہ کوئی چیز پڑی ہوتی ہے میٹرس یا کوئی ائر بیلون یا کچھ نہ کچھ کے اس کے اوپر گرتا ہے اس کے بعد پھر ماس کر کے ان کو زمین پر یہ دو شوٹ دیے جاتے ہیں مگر ہم نے اس سین کو کیسے شوٹ کیا اگین اس کے بہت سے طریقے ہیں اس کو ہم نے دو طرح سے شوٹ کرنے کی کوشش کی تھی پہلا سین یہ تھا کہ کریکٹر آر ایڈی زمین سے ہلکا سا جامپ لے کے گر جاتا ہے اور اب اوپر سے نیچے کیسے گرنا ہے اس کے لیے ہم نے گرین سکرین کے اوپر بھی شوٹ لیا یہ جسٹ میں نے بیہاندہ سین کے لیے لیا تھا کہ آپ اس طرح سے اس کو شوٹ کر سکتے ہیں اور لیکن ہم نے جو ایکچول اس کو کس طرح سے بنایا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن گرین سکرین کے لیے اس لیے آسان ہے اس میں صرف ایک چیز آپ کو دیکھنی ہے کہ جس پوزیشن پہ آپ زمین پہ پہلے کر رہے ہیں اور آپ ظاہر ہے اسی پوزیشن سے ہی آپ اوپر سے نیچے آئیں گے تو آپ کو گرین سکرین پہ اپنی باڈی لینگو یعنی ہاتھ پاؤں اور چہرے کا جو سائیڈ ہے سب وہ سب بیسی ہی رکھنی ہے جیسے آپ نے زمین پہ شوٹ کیا تھا اور آپ کو اس پرسپیکٹی بھی وہی رکھنا ہے آپ نے اور سب سے خاص پاتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لائٹ کس طرح سے کریکٹر کو پڑ رہی ہے اور آپ نے گرین سکرین کے لیے پر جب بھی کوئی شوٹ شوٹ کریں تو جس کنیشن کے اوپر آپ نے اس کو پوٹین کرنا ہے آپ نے اس کی لائٹ لازمی دیکھ لینی ہے ہم نے یہ گرین سکرین پہ شوٹ لیا تھا جس پہاندی سین کے لیے ہم نے اس کو آگے یوز نہیں کیا مگر آپ کو اس کو سیمپل کرنا ہے کہ گرین سکرین کے شوٹ لینا ہے گرین سکرین کو ہٹا دینا ہے اور اوپر سے نیچے گراتے وقت جہاں پہ پریکٹیکلی نیچے سے ہی کریکٹر گر رہا ہے آپ نے گرین سکرین کا جو سین ہے وہ وہاں تک لینا ہے اس کے بعد اپنے سین لیا ہی ہوگا ہے کہ کریکٹر تھوڑے سے جمپ لے کے نیچے گر رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ پیچپ کر دیں گے آپ کا یہ سین تیار ہو جے گا مگر اس میں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ کریکٹر کے تمام باڈی موومنٹ وہ سیم ہو جو اپنے نیچے آرڈی سین لیا تھا یعنی جو پہلا سین لیا تھا کہ کریکٹر زمین پر ہی کھڑے ہوکے تھوڑا سا جمپ لیتا اور گرچا آتا ہے ہم نے کیسے لیا ہم نے یہ کیا کہ جہاں پہ کریکٹر ہوا میں آتا ہے اس کا پہلا فریم لیا جہاں پہ وہ ہوا میں ہوتا ہے پورا یعنی اس کے بازو اٹھان گے سب کا سب ہوا میں ہو اس فریم کو ہم نے فریز کر کے ہم نے اس کو ماسک کیا اور اس کے بازو کی اینی میشن دی ہے کہ وہ اوپر سے نیچے آیا اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بازو کات دو تین ٹرک چیوز کیا تھا ایک پپر ٹول کے سریعے آپ اس کے بازو اٹھانگوں کی موومنٹ بھی دے سکتے ہیں اور دوسری خاص بات کہ آپ جو ماسک والا حصہ اوپر سے نیچے آرہا ہے آپ اس کو بلر کر دیں تو اتنی موومنٹ نظر نہیں آئے گے کیونکہ فریکشن آف سیکنڈ کے اندر ہی تو نیچے گر جاتا ہے تو آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا کہ بیسیکلی تو کریکٹر جو ہے وہ فریز فریم کی طرح میچے آرہا ہے اس کے بازو یا ٹانگ ہن لے رہے تو آپ کو یہ فیل نہیں ہوگا کم بلندی کے اوپر یہ والا اپیکٹیو ہوتا ہے چونکہ ادھر اتنی بلندی تھی بھی نہیں اس لئے ہم نے اس سین کو اس طرح سے شوٹ کیا آپ دوستو بات کرتے ہیں کہ ماتھے کے اوپر جہاں پہ ایک کریکٹر ہے جو میرے ساتھ بات کر رہا ہے بعد میں میں فون آتا ہے تو فون کی طرف میری دھیان پڑتا ہے اور کریکٹر کے ماتھے پہ گلی لگ جاتی ہے وہ میں کیسے کیا اس طرح کہ ہمیں دو تین پہلے بھی سین شوٹ کیا تو بہت آسان ہے آپ کو سمپل کریکٹر کے ماتھے کے اوپر ایک مارک لگا لینا ہم نے وائیڈ کےپ کے ذریعے مارک لگایا تھا آپ کسی بھی طرح سے مارک لگا سکتے ہیں اور ایڈٹ میں جا کر آپ نے سمپل اس کو موشن ٹریک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس کسی بھی ویب سائٹ سے آپ نے ٹیمکل لینا ہے بلڈ کا اس کے ساتھ بیس کر دینا ہے اور آپ کا سین تیار ہو جائے گا اب ہم آتا کہتے ہیں کہ بازو کے پر فائل کمپیکٹ کیسے آیا تھا تو بازو کے پر بھی دوستو سیم ویسے ہی جیسے ہم نے فور ہیڈ کا لیا وہاں پہ ہم نے وائیڈ ٹیپ لگائی تھی یہاں پہ ہم نے ریڈ مارک لگا لیا ہے مگر اس کا موشن ٹریک ہم سے سہی طرح سے نہیں ہو پایا شاید لائٹ بہتر نہیں تھی اور مارک بھی ہم نے ایک ہی لگایا تھا تو آپ دو یا تین کرنیں گے تو موشن ٹریک کرتے ہیں اس کو ہم نے پھر فریم بائی فریم کیا تھا اور بلڈ کا جو ٹیمپلر تھی وہ فریم بائی فریم اس حصے تک ہم نے لگائی تھی جہاں پہ ہم جا رہے ہیں کہ بازو پہ گولی اس جھگا پہ لگے ہم نے فریم بائی فریم اس کو ارجیس کیا تھا مگر آپ موشن ٹریک کے ذریعی جیسے ہم نے فور ہیڈ کو کیا تھا اس کو بھی ہم کر سکتے ہیں تو آخری سین جہاں پہ میں آتا ہوں اور گولی مارتا ہوں ایک کریکٹر کو اس کے دو سین ہے ایک یہ کہ جہاں پہ میں گولی مار رہا ہوں وہاں سے ایک کیا ملے کا پوزشن آ رہا ہے اور دوسرا یہ پوزشن آ رہا ہے کہ میں کریکٹر کے اوپر آ رہا ہوں بسیکلی جب آپ شوٹ کریں گے تو آپ نے پرسپیکٹیو دیکھنا ہوتا ہے تو جو یہ سین ہے کہ لو اینگل میرا شوٹ لیا وہ دراصل جو کریکٹر میں نیچے لیٹے ہوئے تھے انہوں نے ہی موبائل میں ہم نے آئیکن پہ شوٹ کیا تھا انہوں نے ہی موبائل کے ذریعے وہ سین لیا اور جو سین میں نے ٹاپ کا لیا کہ میں گولی مار رہا ہوں وہ میں نے ہی بسیکلی ایک ہاتھ میں گن پکڑی تھی دوسرا ہاتھ میں موبائل پکڑ کے وہ سین لیا تھا تو یہ سین اس لیے ضرورت ہی بتانا تھا پرسپیکٹیو کہ میں اوپر آ رہا ہوں اور جو پریٹس کو گولی مار رہا ہوں وہ زمین پہ لیٹا ہوئے تو دونوں پرسپیکٹیو جو ہیں وہ ہم نے شوٹ کیے تھے تھوڑا سا چارنگ شورٹ ہوتا ہے اس لیے میں نے اس سین کو اس طرح سے شوٹ کیا تھا دوسرا یہ شورٹ شورٹ جو ہم نے شوٹ کی تھی لگ بھگ دو منٹ کی ہے آپ انٹسا گرین پہ بھی دیکھ سکیں گے اور ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک بھی موجود ہے اس لیے سناؤلا میں کل ہم نے پوسٹ کی تھی وہ اب ضرور دیکھئے گا اور اپنے کمنٹ بھی بتائے گا اور اس سین کے اندر کوئی اور چیز جو آپ جاتنا چاہیے ہمیں کمنٹ کی ضرورت میں ضرور بتائیے گا ہم کوشش کریں گے کہ نیس جو بھی ٹرولی بنے ہم پہلے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ